السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام تلخیص معلی القرآن کی چوویسوی نششت میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ ورحمان آج کیسے نششت میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ سے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہوں گی سورہ یوسف مکیہ وجہ تسمیہ مکمل سورہ یوسف علیہ السلام کی سرگدشت پر مشتمل ہے اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا زمان نزول یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سندادہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول سورہ ہوت کے بعد ہوا ہے جن دنوں قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کرنے اور قتل کرنے اور جلاوطن کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اسی زمانے میں سورہ کا نزول ہوا مرکزی مضمون یوسف علیہ السلام کی بیداغ زندگی کا تذکرہ ہے آدمائش کی گھری میں ثبات قدمی کی وجہ سے مخالفین کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں بلا دینے کا اعلان ہے تعداد یہ آیت اس سورہ میں 111 آیت ہیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تین تک میں قرآن مجید کو روشن کتاب کہا گیا ہے چونکہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے فسی و بلیق زبان عربی ہے اس لئے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا اس زبان کی احمد کے پیش نظر اس قرآن کو سمجھا جائیں قرآن نے نہایتی حسیر و معثر پیرائے میں ان تمام باتوں کا احاہتہ کیا ہے جن سے لوگ ناواقف ہیں قرآن کے بیان کردہ واقعات و قصص امدہ و بہترین سرگدشت ہیں آیت نمبر چار سے آیت نمبر چھے میں یوسف علیہ السلام کی خواب کا تذکرہ ہے کہ گیارہ ستاروں کے ساتھ چاند سورج بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب خواب کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ خواب بڑا ہی اہم ہے دوسرے بھائیوں کی جانب سے بغض و حسد کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے یعقوب نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے وہ تمہیں معاملہ فہمی اور خصوصی بصیرت انعیت فرمائے گا جس طرح تمہارے آبا و اجداد ابراہیم و عیساق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر رکھی ہے اسی طرح دنیاوی اخربی سعادتوں کے ساتھ منصب نبوت و رسالت پر فائز کرنے والا ہے آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ تک میں سرگدر سے یوسفی اور برادرانی یوسف کی کارستانی میں اہل فکر و نظر کے لئے ہدایت و عبرت اور بے شمار نشانی قدرت موجود ہے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یوسف بن یامین دو سگے بھائی تھے باقی دس دوسری ماں سے تھے بھائیوں نے گھناؤنی سادش کی والد گرامی کا سب سے چہیتا بیٹا یوسف کا کام تمام کر کے باقی محبتوں کا مرکز بننا چاہ رہے تھے تاہم مشورہ سے یہ بات تھا پائی کہ قتل نہ کیا جائے کسی کنوہ میں ڈال دیا جائے تاکہ گدرنے والا قافلہ نکال کر لے جائے برادرانی یوسف نے سیر و تفریق کے نام پر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مانگی یعقوب علیہ السلام نے خوف و خطر کے باوجود بیٹوں کی اسرار پر اور ملمہ سادی پر مشتمل گفتگو کے بعد جانے کی اجازت دے دی پہلے سے تیشدہ پروگرام کے تحت یوسف علیہ السلام کو کنوہ میں ڈال دیا گیا شام کے وقت بھیڑیا کے کھا جانے کی شکایت کرتے ہوئے بطور ثبوت جانور کے خون سے آلود پہرہ نے یوسف کے لباس کو یوسف کے قمیز کو والد گرامی کی خدمت پیش کر دیا یعقوب علیہ السلام نے منگھرڑ کہانی تو داتے ہوئے صبر کو شیوہ اور شکر کو مشغلہ بنایا اور اللہ سے مددگار اللہ سے مدد کی طلبگار ہوئے آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر بیش تک میں لقو دک سہرہ سے گدرنے والے قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو کنوہ سے نکال کر مال غنیمت اور مال تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا اور بازار مصر میں کوڑی کے بھاؤ معمول قیمت پر فروخت کر دی جسے عزیز مصر نے خرید کر اپنے بیوی سے کہا اس کی قدردانی کرو اس سے ہمیں نفع ہوگا یا پھر ہم اپنے اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے حاسد بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنوہ میں ڈال کر ان کا مشتقبل وہ اتباہ کر دیا تھا لیکن اللہ نے اپنی مخفی تدبیر سے سرزمین مصر میں متمکن ہونے کی صورت پیدا کر دی پھر جب یوسف علیہ السلام نے دہلید جوانی پر دہلید جوانی پر قدم رکھا تو اللہ نے علم و حکمت اور نور بصیرت اتا فرما دی آیت نمبر 23 سلے کے آیت نمبر 39 تک میں حسن و جمال کا پیکر حسین و جمیل خوب رو خوبصورت جوان رانہ پر عدید مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی ایک دن اس نے مکان کے سارے دروازے بند کر کے یوسف کو رجھانے کے انتک کوشش کی اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یاوری کی وہ معاذ اللہ کہتے ہوئے کسی طرح گھر سے بھاگ نکننے میں کامیاب ہو گئے زلیخ خان نے پیچھا کیا کھیچہ تانی میں یوسف کا دامن پھٹ گیا دروازہ پر دونوں کی ملاقات عدید مصر سے ہو گئی زلیخ خان نے مکاری کی اور پہترہ بدلتے ہوئے یوسف پر دست درازی کا الزام لگا دیا اور بطور سزا قید میں ڈالنے یا دردناک عذاب دینے کی مانگ کر دی یوسف علیہ السلام نے اس کی تردید کی اپنی صفائی پیش کی زلیخ خان کی خاندان کے ایک فرد نے یہ فیصلہ سنایا اگر دامن یوسف سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخ خان سچی اور یوسف جھوٹا اور اگر دامن پیچھے سے چاک ہے یوسف سچا اور زلیخ خان جھوٹی سمجھی جائے گی چونکہ دامن یوسف دامن یوسف پیچھے سے تار تار تھا اس لئے عزیز مصر نے بیوی کو خطاکار گناہگار بتاتے ہوئے اس کے مکر و فریب کو خطرناک چال سے تعبیر کیا بیوی کو تبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور یوسف علیہ السلام کو درگدر کرنے کی سلاح دی آیت نمبر تیس سے آیت نمبر پیتیس میں اس کے زلیخ خان کی داستان گھرگر پھیل گئی اپنے ذرخرید گلام کی ساتھ زلیخ خان کی فریفتگی پر شہر کے معزز خواتین انگوشت نمائی کرنے لگی جسے سن کر زلیخ خان نے اپنے مکان پر شاندار اور پرتکلف دعوت کے احتمام کیا شہر کے معزز خواتین کو مدو کیا ہر ایک کے سامنے پھل کاٹنے کے لیے چھوری بھی پیش کر دی اور این اسی وقت خواتین کے مجلس سے یوسف علیہ السلام کو محض گزر جانے کا حکم دیا خواتین کی نگاہ نازد ان پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور عالم بے خودی میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں تراش لی اور بے ساختہ بول اٹھی یہ انسان نہیں بزرک فرشتہ ہے زلیخ خان نے کہا ایک گھڑی میں تمہارا یہ حال ہے وہ مشتقل میرے سامنے رہتا ہے میرے جذبات کا عالم کیا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسے رجحانے کی بے انتہا کوشش کی لیکن یہ بچ نکلا اگر اس نے میرا کہانے مانا تو زلیخ خاری کے ساتھ اسے جیل بھیج کر ہی دملوں گی اب بازار حسن کی ساری عورتیں یوسف کو رجحانے میں جھٹ گئی اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اللہ اگر میری نگہبانی نہیں کرے گا تو میں ان کی مکاری کا شکار ہو جاؤں گا اللہ ان کی دعا قبول کی اور ان کے دام فریب سے انہیں محفوظ رکھا بلاخر سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے یوسف کو کچھ دنوں کے لئے قید میں ڈال دیا گیا آیت نمبر چھبیس سے آیت نمبر بیالیس میں دعوت توحید کا تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور جوان جیل میں داخل کیے گئے تھے ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹی ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے دریافت کی جواب دینے سے قبل شرک سے باز رہنے کی تلقین معبودہ نے باطل کو بے دلیل اور بے سند بتایا صرف اللہ کا حکم ماننے اور اسی کے عبادت کرنے کی تاقید کی پھر علم تعبیر و رویہ کی نوازش پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تعبیر بتائی جس کے سر پہ ڈوٹی تھی اس کی تعبیر بتائی کہ تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے اور پرندے تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے اور شراب نیچوڑنے والے سے کہا کہ تم قید سے رہائی پا کر منصب ساقی پر معمور ہوگے اور بادشاہ کو شراب پیش کروگے اور پھر نجات پانے والے سے کہا کہ مناسب موقع پر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ ضرور کر دینا لیکن وہ شخص نجات پا کر بھول گیا بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کر سکا بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کر سکا یوسف چند سالوں تک جیل میں پڑے رہ گئے آیت نمبر تیالیس شاہ مصر کے خواب کا تذکرہ ہے ساتھ موٹی گائے کو ساتھ دبلی گائے کھائے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ آناچ کی ساتھ سبز بالیں اور ساتھ خوش کے بانے بھی دیکھی یہی خواب یہی خواب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بن گیا شاہ مصر نے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لوگوں نے بھٹکے ہوئے خیالات کہتے ہوئے تعبیر بتانے سے انکار کر دیا اچانک رہائی پانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اس نے عزیز مصر سے کہا قید میں یوسف نامی ایک شخص علم تعبیر رویہ کا ماہر ہے مجھے وہاں جانے کی اجازت دیجئے تعبیر پوچھ کراتا ہوں یوسف نے تعبیر بتائی ساتھ موٹی گائے سے مراد خوشحالی کے ساتھ سال ہے ساتھ دبلی گائے سے مراد قہسحالی کے ساتھ سال ہے پھر غلہ کی حفاظت کرنے اور قہسحالی کے ایام میں غلہ خرچ کرنے کی تدبیر بتائی تعبیر سن کر بادشاہ شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا یوسف نے کہا جب تک میرے اوپر کا الزام رفا نہیں ہوتا میں جیل سے نکن نہیں سکتا تمام عورتوں نے یوسف کی بے گناہی کی شہادت دی خود ذلخان اپنی غلطی کے اعتراف کیا اور یوسف کے سامنے یوسف کی فتح پاک دامنی اور صداقت و راستبادی کا تذکرہ کیا یوسف نے کہا برائی سے وہی بسکتا ہے جس پر رب کا رحم و کرم ہوگا یوسف کی فتح اسمت اور دیانتداری سے متاثر ہو کر شاہ مصر نے انہیں اپنا مشیر خاص بنا لیا بلکہ مکمل اقتدار مکمل اقتدار بخش دیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے نیکی بھلائی ایمان و تقوی شعاری کے نتیجے میں دنیا آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے آیت نمبر انٹھاون سے آیت نمبر اٹھ سٹھ تک میں برادران یوسف کا دربار یوسف میں آنے کا تذکرہ ہے مصر میں جب قحص سالی پڑی تو قریب کے مالک بھی اس کے لپیڈ میں آگئے یوسف کے حسن انتظام سے مصر میں غلہ کا زخیرہ تھا کنان سے غلہ خریداری کے لیے برادران یوسف مصر تشریف لائے انہیں شاہد دربار میں حاضر کیا گیا یوسف نے پہچان لیا مگر یہ لوگ پہچان نہ سکے جب یہ لوگ واپس جانے لگے یوسف نے کہا کہ اب اگر آنا ہو تو اپنے ساتھ بھائی کو بھی لائیے گا ورنہ راشننگ سسٹم کے تحت غلہ نہیں ملے گا یوسف نے غلہ کے عوض مننے والے مال کو ان کی بوریوں میں رکھ دیا تاکہ دوبارہ آنے میں مال کی کمی مانے نہ ہو برادران یوسف نے گھر پہنچ کر والی سے کہا آئندہ غلہ لینے کیلئے ایک شرط ہے چھوٹا بھائی کو بھی لے جانا پڑے گا ہم اس کی افادت کریں گے والد نے کہا تم اعتماد کھو چکے ہو یوسف کا معاملہ سامنے ہیں ویسے محافظ تو اللہ ہے پھر جب ان لوگوں نے اپنا اپنا سامان کھولا تو غلہ کے ساتھ مال بھی موجود پایا شاہ مصر کی تعریف کی اور ایک بار پھر جانے کی والد سے اجازت طلب کی بھائی کی افادت بھی کریں گے اور ڈھیر سا غلہ بھی لے آئیں گے والد نے کہا ہے تو پیمان کے ساتھ لے جانے کی اجازت دیتے ہیں دیتے ہوئے فرمایا یاد رکھو ایک ہی دروازے سے سارے بھائی داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازے سے داخل ہونا کہیں حاسدوں کی نگاہ بند نہ لگ جائیں اور یہ بھی جان رکھو کہ مشیطِ الٰہی کے سامنے تمہاری ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ جائیں گے آیت نمبر انہتر سے لے کے آیت نمبر انناسی تک میں جب برادران یوسف یوسف کے حقیقی بھائی بن یمین کو لے کر حاضری خدمت ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بٹھا گر کہا میں تمہارا بھائی ہوں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو جب بھائیوں کا سامان تیار ہو گیا تو بن یمین کو روکنے کیلئے خفیہ طور سے اپنے بھائی کے سامان میں چاندی کا درباری پیالہ ڈال دیا پہ درباری پیالہ غائب ہونے کی تشیر کر دی تلاشی کے بعد بن یمین کے سامان سے پیالہ برامد ہوا اس کو روک لیا گیا جس پر برادران یوسف کو تان تشنی کا ایک موقع دستیاب ہو گیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے قبل اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے لیکن یوسف نے خاموشی اختیار کی اس کا ادھار نہیں کیا بھائیوں نے بن یمین کی جگہ کسی اور کو روک لینے کی درخواست کی چونکہ والد گرامی ضعیف و کمزور ہے اور وعدہ وعید کے ساتھ ان کو لائے گیا ہے آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں اس نے کہا ماذا اللہ اللہ کی پناہ جس کے پاس سامان ملا ہے اسے گریفتار کیا جائے گا دوسرے گریفتاری ظلم تصور کیا جائے گا آیت نمبر اسی سے لے کے آیت نمبر تیرانوے تک میں برادران یوسف ناومید ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے ابھی یوسف کا غم یوسف کا زخم مندمن بھی نہیں ہوا ہے کہ دوسرا زخم والد کو لگ جائے گا بڑے بھائی نے کہا میں والد صاحب کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں میں نہیں جاؤں گا تم لوگ جاؤ اور کہو کہ بن یمین چوری کی علت میں گریفتار کر لیا گیا ہے آپ دوسرے قافل وانوں سے دریافت کر سکتے ہیں والد یعقوب علیہ السلام غموں سے نڈھال ہو گئے یوسف کی یاد تعدہ ہو گئی شدت غم سے یعقوب کی آنکھیں یعقوب کی آنکھیں بے نور ہو گئیں سبر و شکی بائی کی روش اختیار کی فریاء صرف اللہ ہی سے کیا یوسف بن یمین کا سراغ لگانے کا حکم دیا کہ رحمت اللہ سے مایوسی کفر ہے اللہ کے سارے تلاش کیا جائے مسئلہ حل ہو جائے گا پھر برادران یوسف وارد مصر ہوئے عزیز مصر کو اپنا دکھنہ سنایا مزید غلہ سے نوازنے کی درخواست کی تب یوسف نے بھائیوں سے کہا تم نے زمانہ جاہلیت میں یوسف اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برداب کیا تھا بھائیوں نے سوال کیا کیا تم یوسف ہو انہوں نے کہا میں یوسف اور یہ میرا بھائی بن یمین ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا متقی و صابر کو اللہ اسی نوازتہ ہے بھائیوں کے سر ندامہ سے جھگ گئے انہوں نے اپنی غلطی کے قرار کیا یوسف نے فراخدلی سے معاف بھی کر دیا اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کر دی پھر بھائیوں سے کہا یہ میرا کرتہ ہے اسے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیجئے بینائی لوٹ آئے گی پھر سب کے سب ماہ اہل و اہیال مصر تشریف لے آئیے آیت نمبر چورانوے شاید نمبر ایک سو ایک میں یعقوب علیہ السلام کی بسارت واپس آنے کا دسکرہ ہے جب برادران یوسف کا قافلہ پہران یوسف کے ساتھ کنان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے گھر کے لوگوں نے کہا کہاں یوسف اور کہاں خوشبو آپ خام خیالی مبتلا ہیں برادران یوسف والد کے بعد تشریف لائے پہران یوسف والد کے شہرے پر ڈال دیا بینائی پلٹ آئی بھائیوں نے والد کے سامنے غلطی کے اعتراف کیا اور خود ماف کر دینے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنے کی درخواست کی پھر برادران یوسف اپنے والدین اور علیہ ایال کے ساتھ مصر تشریف لے گئے یوسف نے والدین کو تخت پر بٹھایا پھر والدین سمیت تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا بچپن میں دیکھا گئے خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ کر یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے قیس سے نکال کر اور آپ سبوں کو سہرائے سہرہ سے لا کر ایک جگہ جمع کر دیا پھر یوسف علیہ السلام عطا حکومت اور نوادش علم تعبیر و ریعہ پر سباد شکریہ کے جذبات سے سرشار ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ حالت اسلام میں موت دے کر سالحین کی جماعت میں شامل فرما دے آیت نمبر ایک سو دو سلے کے آیت نمبر ایک سو سات میں واقعی یوسف کو واقعی یوسف کو غیب کی خبر سے تعبیر کیا گیا یوسف علیہ السلام کی درد بھری کہانی خون آلود پہرہن سے شروع ہوئی اور خوش میں بسا ہوا پہرہن یوسف پر ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ اکثر لوگ آپ کی خواہش و چاہت کے باوجود مسلمان ہونے والے نہیں ہیں حالانکہ آپ ان سے عجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے پھر بھی یہ لوگ اعراض و انکار کا شوہ بنائے بیٹھے ہیں بہت سے لوگ زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کریں گے مگر اعتقادی و عملی شرک سے باز نہیں آئیں گے در حقیقت ایسے لوگ عذاب الہی اور قیامت کے ہونناکی سے بے پرواہ ہیں آیت نمبر ایک سو آٹھ سے آیت نمبر ایک سو گیارہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور صحابہ اکرام کا طریق یہی ہے کہ بصیرتوں دل جمعی کے ساتھ صرف اللہ کے طرف بلائے جائے اور کلی طور سے شرک سے بیداری کا اعلان کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی سارے رسول انسان اور مرد ہی تھے ان کی بھی مخالفت کی گئی تو مخالفین کو تباہ برباد کر دیا گیا اور متقیب پر حسگار کے لیے آخرت کی سرخروعی کا مجدہ سنائے گیا رسولوں اور ان کے متبعین کو بچا لیا گیا اور معاندین کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا قرآن قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات و قصص منگرد داستان نہیں بلکہ ٹھوس حقیقتیں ہیں جن میں اہل اقلب خیرت کیلئے سامانی برت ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سورے کے مشمولات میں غور فکر کرنے اور اسی مناسبت سے عقید عامال بجالانے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ